بیٹ آل یور اپرینڈس وید دس موو دس is ون آف دل دنجرس اوپننگ انچیس یہ شترن کی چالوں کی اندر بہت خطرناک چال ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ای فور ای فائیف نائٹ ایف ثری نائٹ سی سکس ویورز بلیک پان کا اس نے زور پیدا کر لیا ہے اب وائٹ بشپ ہم باہر نکالیں گے وائٹ کی ٹرن تھی اور ایف سیون کمزور پان پر اٹیک بنائیں گے تو ویورز جب اس پر ہم نے اٹیک بنایا پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اٹیکنگ پوزیشن بنائی بلیک نے اپنا گھوڑا باہر نکالا اور ہمارا ای فور پان جو بے زور ہے اس پر اٹیک کیا ہم زیادہ تر پلیئر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو سمپل ایک پان آگے چلیں گے اور اس کی سپورٹ پیدا کریں گے لیکن یہاں جو ایک ٹرپ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھوڑے کو جی فائیو کے اندر چلیں گے اور ایف سیون پر ڈبل اٹیک بنائیں گے تو گھوڑا فورک اٹیک کرے گا کوئین پر اور توپ پر لہٰذا ویورز یہ گھوڑا بہت ہی خطرناک جگہ پر ہے اور زیادہ تر پلیئر کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ اس پان کو آگے چلیں گے تو یہاں یہ اٹیک ہو جائے گا ایف سیون پان پر اس لیے زیادہ تر پلیئر کیا کریں گے کہ وہ اس گھوڑے کو پرواہ نہیں کریں گے اور اگر وہ تھوڑا سا سمجھدار پلیئر ہے تو اس پان کو دو قتم آگے چلے گا اور ویورز دیکھیں یہ تو ایک اٹیک رک گیا ہے اور دوسرا یہ اس پر اٹیک کر رہا ہے بشپ کے اوپر کیونکہ پیچھے کوئین کی سپورٹ ہے تو ویورز یہاں ہم نے پریشان نہیں ہونا اپنے بشپ کو ہم نے کہیں لیفٹ رائٹ موو نہیں کرنا بلکہ ہم نے سمپل اپنے پان کے ساتھ پان ٹیکس پان کرنا ہے اور دیکھیں پان ٹیکس پان کے بعد یہ پان جو ہے فردر اٹیک کر رہا ہے اس کے گھوڑے کے اوپر اور اگر وہ یہ گھوڑے کے ساتھ یہ کیپچر کرتے ہیں تو ہم اپنے بشپ کے ساتھ بھی یہاں کیپچر کر سکتے ہیں یا دوسری صورتحال بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کی کوئین کی سپورٹ ہے لہٰذا وہ پلئر کیا کرے گا کہ اپنے بشپ کے ساتھ یہ پان کیپچر کرے گا کیونکہ یہ فورسنگ موو تھی ادروائز اس کا گھوڑا کیپچر ہو جانا تھا تو ویورز یہاں جو ٹرائپ ہے وائٹ کے لیے جو میں آپ کو سکھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس گھوڑے کے ساتھ فورٹ اٹیک کریں گے اس پان کو کیپچر کر کے اور اب دیکھیں کہ ویورز وہ کوئین اور توپ زیادہ قیمتی ہے لہٰذا وہ مجبور ہیں اپنے بادشاہ کے ساتھ اس کو کیپچر کرنے کے لیے تو ویورز نے ہمارا ایک گھوڑا کیپچر کر لیا ہے دو نمبر کی برتری حاصل ہو چکی ہے بلیک کو تو ہم کیا کریں گے کوئین کے ساتھ اس کو چیک دیں گے اور ساتھ ہی ڈبل اٹیک بنائیں گے اس کے گھوڑے کے اوپر تو ویورز اب دیکھیں یہاں سے وہ گھوڑے کو یہاں سکپ کر کے واپس نہیں لا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا پین ہے بیشپ اس کو چیک دے دے گا اور اگر وہ اپنی کوئین کو یہاں آگے رکھتا ہے تو ویورز تب بھی یہ بیشپ گھوڑا کیپچر کر کے بادشاہ کو چیک دے گا جہاں سے ہمیں ایک تو اپنی پاور جو ہماری ڈسٹرائے ہوئی ہے یا کیپچر ہوئی ہے وہ ہمیں ریورس مل جائے گی دوسرا اس پر اٹیکنگ پر قرار رہے گی لہٰذا ویورز اب وہ مجبور ہے کہ اپنے بادشاہ کو ایک قدم پیچھے جائے اگر ویورز وہ یہاں تو والے باکس میں اندر آتا ہے جی ایٹ کے اندر تو یہ سمجھیں اس نے خودکشی کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بیشپ کی سپورٹ پر چیک دیا ہے اور وہ مجبور ہیں کہ وہ اس لائن کو نہیں روک سکتے اس لئے وہ مجبور ہیں اپنی کون کے ساتھ ہماری کون کیپچر کریں گے وائٹ کی اور بیشپ جیسے ہی اس کو کیپچر کرے گا صرف ان کے پاس ایک موو ہے یہ بیشپ دوبارہ جب بیشپ کیپچر کرے گا تو وہ چیک انڈ میٹ ہو جائے گا لہٰذا ہم دوبارہ ریورس کرتے ہیں ویورز اگر وہ یہاں کی بجائے اس بلیک باکس کے اندر آتے ہیں تو ویورز تب بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم بیشپ کے ساتھ یہ گھوڑا کیپچر کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈبل سپورٹ ہے اور اس صورتحال میں بھی یہ بلیک کے لیے یہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے ویورز یہ اٹیلین گیم تھا فرائیڈ لیور اٹیک تھا اس کی چالوں کو آپ ذہن نشین کریں گے تو آپ کی گیم بہت ہی اچھی ہو جائے گی ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ